فرائیڈے کو ہونے والی ٹیلی کانفرنس کے ذریعے پی سی بی کی بورڈ آف گونرز میٹنگ میں کچھ بڑے فیصلے دیکھنے کو آئے ہیں ایک جو سب سے بڑا ڈسیئن تھا وہ پی اے سل کو لے کے تھا پاکستان کریکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ پی اے سل فائیو کے بکیہ میچز کا انقاد اس برس کی آخر میں کروایا جائے گا پی اے سل جو کہ مارچ کے اندر کوورڈ نائنٹین کے وجہ سے ملتوی ہو چکی ہے اب پی سی بی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ موسٹ پرابیبلی نومبر کے اندر بکیہ تمام میچز کا انقاد کروایا جائے گا آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ اس بار پاکستان سپر لیگ کا مکمل طور پر انقاد پاکستان میں کروایا گیا تھا لیگ کے گروپ سٹیجز کے میچز مکمل ہو چکے تھے جس کے بعد وائرس کی وجہ سے اس ایونٹ کو ملتوی کرنا پڑا گروپ سٹیجز کے میچز کے اختتام تک چار ٹیم میں سمی فینل تک رسائیہ حاصل کر چکی تھی جن میں لاہور کلندر، کراچی کنگز، ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کی ٹیم میں شامل تھی اگر ٹو دی پلان پی ایسل فائیو ریزیوم کی جاتی ہے تو پہلے سمی فائنل میں پشاور ظلمی کا سامنا ملتان سلطان کے ساتھ ہوگا جبکہ دوسرے سمی فائنل میں لاہور کلندرز اور کراچی کنگز کا ٹکراؤ پڑے گا اس کے علاوہ اگلے سال فیبری مارچ میں ہونے والے پی ایسل کے چھٹے ڈیشن کو لے کے بھی کچھ فیصلے سامنے آئے ہیں اور پشاور کی عوام اور خصوصا پشاور ظلمی کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اب چھٹے ڈیشن کے میچز کا انقاد پشاور سٹیڈیم میں بھی کروایا جائے گا اس کے ساتھ ہی پی ایسل کے اندر انوال وینیوز کی تداد چار سے بڑھ کے پانچ ہو جائے گی کافی زیادہ سٹرونگ اور پاسٹریف ڈیشن دیکھنے کو ملے ہمیں پی سی بی کی جانب سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی جانب جائیں اور ایک بار پھر سے ہمیں پاکستان کے اندر پی ایسل کی رونکیں دیکھنے کو ملے